جی زبادہ سیر سیکھ کباب کڑائی مسالہ ریڈی ہے سیکھ کباب کڑائی مسالہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں سب سے ضروری چاہیے سیکھ کباب اور یہ میں نے یوز کیا ہے منو سلوہ والوں کے ضرور ٹرائی کیجئے گا چکن سیکھ کباب اسی کی آج کڑائی مسالہ میں بنانے لگی ہوں یہ بہت ہی اچھے ان کے ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی اوائل چاہیے مجھے کوکنگ کے لئے ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیس چاہیے یہ تو کافی زیادہ ہے لیکن اس میں سے صرف مجھے ٹو ٹیبل سپون چاہیے یوگرٹ چاہیے تقریباً وان کپ کوئی بھی یوگرٹ جو آپ کو اویلیبل ہے مارکٹ سے اچھا اس کے بعد مجھے چاہیے ٹیماتر تین بڑے سائز کے میں نے ٹیماتر لے لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دو چار جو ہیں وہ چھوٹے سائز کے پیاز ہیں اور تین چار ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمیں مسالہ بنانے کے لئے چاہیے اور جو سپائسس چاہیے ہیں ہمیں ہاف ٹیسپون زیرہ ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون سکہ دھنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پاورڈر اور بالکل پنچ آپ سمجھ لیں مجھے سونفلی ہے میں نے پنچ میں نے بلیک پیپر لیا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کالی مرچ ہوتی اس کو میں نے کوٹا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے اجوائن بالکل یہ بھی چھوٹکی ہے اور کلونجی یہ بھی چھوٹکی ہے یعنی رڈ چیلی ہے یہ ہاف ٹیسپون ہے یہ نکل مرچوں کا پاورڈر اور یہ چیزیں سپائسس میں یوز ہوں گی دھنیا گارنیشنگ کے لئے مجھے چاہیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی میں نے کے لئے لیا ہے فرائن پین فریم کو میں نے کر دیا ہے آن تقریبا ٹو ٹیبل سپون میں یہاں پر آئل ڈال رہی ہوں جو بھی کوکنگ آئل آپ لوگ یوز کرتے ہیں آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے اب اس میں ہم نے یہ جو سیک کباب ہے چکن سیک کباب ان کو ہلکا سا میڈیم فریم پر ہم لوگ فرائے کر لیں گے آئل رہی کوکٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو ضرورت ہوتی ہے فریم آپ نے میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ جب نہ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لائٹ سا واس آئل یوز کیا ہے زیادہ آئل یوز نہیں کیا سا ساتھ آپ اس کو ہلا بھی سکتے ہیں اور سائٹز بھی چینج کر لیں زرہ زرہ بس پانچ سے چھ منٹ میڈیم فریم پر ہم ان کو فری کریں گے بڑا ہاتھ آپ نے ہلکے ہاتھوں سے ان کو ٹرن کرنا ہے یہ نہ ہونکہ یہ ٹوٹز ہیں تقریباً 5-10 منٹس میڈیم فریم پر ہم نے ان کو فرائے کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایسے ہلایا بھی ہے اب ہم ان کو آئل میں سے نکال کے سائٹ پر رکھ دیں گے one by one کے اندر فریم کو کر دیں گے اور اس طرح اس آئل سے ہم لوگ ان کو نکال دیں گے سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے one cup آئل اور اس میں ڈال دیا تھے وہ جو چھوٹے پیاز تھے وہ کٹ کے ڈال دی ہیں اب ہم ان کو کریں گے فرائے جی پیاز ہو چکے ہیں براون اب ہم اس کو ڈالیں گے گرینڈر میں پیسٹ بنانے کے لیے فلیم آف کر دیتے ہیں اور میں نے لے لیا ہے ایک جوسر گرینڈر اب اس میں ہم یہ جو پیاز ہے آئل اس میں نہیں جانا چاہیے اور میں یہ پیاز جو ہے اور اس کو ہم بنا لیں گے ایک پیارا سا اچھا سا پیسٹ پیاز کا اپنے کلر دیکھا ہے کہ نہ بہت زیادہ براون ہے اور نہ میں نے لائٹ رکھا ہے پیاز کا ہی کلر سے جو ہے وہ سالن میں اچھا سا کلر آتا ہے یہ دال گیا ہے میں نے ایک جوسر میں یا ایک جوسر جس کے اندر میں نے پیاز براون کر کے ڈالے ہیں اب اس میں یہ جو تین چماتر تھے ان کو ایٹ کر دیتے ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے جی اس میں ہم ڈال دیں گے تین چماتر ایک ہری مرچے میں نے کٹ کے ڈالی ہے تھوڑا اچھا سا زائقہ آ جائے گا اس میں ایک سے زیادہ نہ ڈالیے گا آج کا لہری مرچے تھوڑی تیز آئیں گی ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ جو مسالے ٹھیک ہے جی ان مسالوں کو تمام مسالے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں زیرہ لیا ہے نمک لیا ہے دھنیا پاودر ہے گرم مسالہ پاودر ہے سونف ہے کالی مرچ ہے اجوائن ہے اور ہمارے پاس ریڈ پیپر ہے یہ سارے کے سارے مسالے اس جوسر کے اندر ہم لوگ ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور ایک اچھا سا مکسچر بنا لیں گے یہ دیکھیں زبردست سا ایک پیسٹ بن چکا ہے اب دوبارہ ہم نے میں نے دیچ کی رکھ دی ہے فریم آن کر دیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی 2 ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ یعنی کے ادرک لسن کا پیسٹ اب اس کو ہلکا سن پھائی کر لیں گے آئیل میں جی پیسٹ ہو جگئے فائے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم لوگ تمام مسالے کا پیسٹ یہ کر دیں گے سارا کا سارا اور اب اس کو کر لیں گے ہم نکس میڈیم ہم نے فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اچھے سے ہم اس کی بھونائی کرتے ہیں جی مسالہ ہو چکا ہے اچھے سے فرائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدستہ مونہ جا چکا ہے اب اس میں یہ 3-4 حریورچے میں نے ایڈ کر دی ہیں اب یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی 1 کپ یوگرڈ مونہ جا چکا ہے تو کر دیں گے مسالے کے ساتھ میکس اور اس کو بھی کریں گے ہم ہم اچھے سے فرائے جی مسالہ ہو چکا ہے اچھے سے فرائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر بھی آ چکا ہے اب اس میں ہم دار دیں گے سید کباب کلیم کو میں نے ہائی کر دیا ہے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی کباب ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ بلانا نہیں ہے ٹھیکے جی ہم اس کو ہینڈل سے بکر کے جس ایسے بلائیں گے یا اگر آپ نے اس کو بلانا بھی ہے تو آپ نے سپیچولا کی مدد سے اس کو جس اس طرح کرنا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو جو موبائل ہے میرا وہ پھل جاتا ہے جی فلیم ہائی ہے خوڑا ساب ہم اس کو تقریبا 3 4 منٹ کرتے ہیں فرائی فلیم پہ تقریبا 5 منٹ ہو چکے ہیں پھائے کرتے ہوئے اب تقریبا میں 3 کپ پانی میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ سب چیزیں تو آر موسٹ گونی ہوئی ہیں اور پکی ہوئی ہیں جس ہم نے سٹیم میں کھوڑا سا دمے میں رکھنا ہے اور آپ دیکھ گئے انشاءاللہ یہ ضرور دس کڑھائی تیار ہو جائے میڈیم اور ہم اس کو ڈھک دیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لئے جی زوا دس سی کباب کڑھائی مسائلہ ہو گئے تیار آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پر دنیا ڈال کے میں اس کو فلیم کو کر دوں گی اور جی زبردست سی سیک کباب کڑھائی مسائلہ ریڈی ہے آپ چاہیں تو اسے نان کے ساتھ کھائیں یا سنپل گھر کی روڈی کے ساتھ کھائیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسیپی اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھ گا اور مجھے دو میں یاد رکھ گا اللہ حافظ